گیل روڈ پر لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی کے باہر ایپکا یونٹ کے زیر احتمام ملازمین نے گروپ انشورنس جی پی فنڈ ملازمین کے بچوں کے لیے ملازمتوں میں کوٹا مختص کرنے ہاؤس ریکوزیشن سمیت دیگر مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا لاہور کالیج کے باہر ہونے والے مظاہرے کی قیادت ایپکا کے رہنما حاجی ارشاد نے کی مظاہرین ریلی کی شکل میں شادمان چوک گئے جہاں انہوں نے دھرنا دیا دھرنے کے باعث بدترین ٹرافک جام سے نہ صرف شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ کئی ایمبولینسز بھی گھنٹو ٹرافک میں پھسی رہیں شہریوں نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنے مطالبات کے حق میں آواز بلند کرنا شہری کا بنیادی حق ہے لیکن احتجاج کا ایسا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے اس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جان جائے گی تو بچی کی جائے گی بچی بے ہوش میں ہے اور جب ہوش ہے گی تو ان کو کیا جائے گا ہماری بچی مرے گی نا ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ معظم معاشرہ کون کہتے ہیں اس کو معظم معاشرہ ہے مجھے ان پر جاہل یہ کہتے ہیں کہ یہ کالج کا کوئی ہے مجھے تو جاہل لگ رہے ہیں یہ اس طرح تو سویپر وغیرہ بھی نہیں احتجاج کرتے پتہ نہیں چل رہا کہ ایمبولنس پسی بھی ہے لوگ کتنے ڈسٹرپ ہو رہے ہیں لاہور کالج فر مومن یونیورسٹی کے ملازمین کے مطالبات پر غور کیا جانا چاہیے تاہم ملازمین بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے مالی مسائل کی بات منوانے کے لیے ایمبولنسز روک کر دوسرے شہریوں کی زندگی سے نہ کھیلیں کیمرمن مقصود برٹ کے ساتھ عمر اسلام سٹی 42